تو دوستو آپ کا فیٹ سے سواگت ہے ہورولینڈ میں اور آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے ایلیزابیت ہارویسٹ مووی کے شروعات میں پہاڑوں کے راستے ایک کار میں ایک لڑکی اور ایک آدمی اپنا گھر کی طرف جا رہے تھے کار میں اس لڑکی کی آنکھیں کھولتی ہے او لڑکی کا نام ایلیزابیت تھا اس کے ساتھی میں بیٹے ڈاکٹر کا نام تھا ہینری وہ دونوں اپنا گھر جا پوچھتے ہیں ہینری ایلیزابیت کو گھر کی میٹ کلیر اور اس کے بیٹے اولیور سے انٹریڈوس کرواتا ہے اولیور اندہ تھا اور دونوں ڈینر کر کے اپنے روم میں جاتے ہیں اور اپنی شادی کی فرس نائٹ کو انجوائ کرتے ہیں اگلی صبح ہینری ایلیزابیت کو پورا گھر دکھاتا ہے اور سبھی روم میں لوک لگا تھا جو کہ صرف فنگرپرینٹ سے ہی کھلتا تھا گھر میں ایک روم ایسا بھی تھا جہاں پر جانے کے لیے ہینری ایلیزابیت کو منع کر دیتا ہے اور وہ وہی پر ایلیزابیت کو پیار کرنے لگتا ہے اب کلیر ان دونوں کے مومنٹس کو دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور رات کو ہینری ایلیزابیت سے کہتا ہے کہ وہ کام کے لیے صبح ہی نکلنے والا ہے اگلی دوپر کو کلیر ایلیزابیت کو لنچ کے بارے میں پوچھتی ہے اور موقع دیکھ کر ایلیزابیت کلیر سے پوچھتی ہے کہ ہینری کو اتنے سارے نوبل پرائز ملے ہیں اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور پھر اس کے جیسے سیمپل لڑکی سے اس نے شادی کیوں کی ہے جس پر کلیر کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے رات کے سمیں ایلیزابیت دیکھتی ہے کہ اولیور اور کلیر اکیلے رات کو کہیں پر نکل گئے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد میں ایلیزابیت سونے کا بھوٹ ٹرائے کرتی ہے لیکن وہ سو نہیں پاتی ہے اس نے نید آئی نہیں رہی تھی ایلیزابیت اٹھ کر اس روم میں جاتی ہے جہاں پر جانے کے لئے ہینری نے اسے منا کیا تھا اور وہ پورا روم کسی لیبوریٹری کی طرح تھا وہاں پر بہت ساری مشینیں چل رہی تھی اور وہاں کی ایک مشین جب وہ کھلتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکی سو رہی تھی جو کی بلکل اسی کی طرح دکھائی دیتی تھی وہ پھر اس روم سے نکلنے کے لئے بھاگتی ہے لیکن ایک جگہ پر ٹکرا کر اس کی انگلی سے کھون نکلنے لگتا ہے وہ اپنے روم میں آ کر اپنے زکومہ پر بینڈج لگاتی ہے اور وہاں کسی کو فون لگاتی ہے لیکن وہ کسی کو بھی فون نہیں لگا پا رہی تھی اور وہ تھک کر وہیں پر سو جاتی ہے اگلے دن سے ایلیزابیت ہینری سے انکمفرٹیبل فیل کرنے لگی تھی ہینری اس کے پریشانی کے بارے میں پوچھتا ہے ایلیزابیت فون کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہاں سے کہیں پر فون ہی نہیں لگتا ہے اور ہینری ایسا کہہ دیتا ہے کہ اسی جگہ سے فون نہیں لگنا ایک نورمل بات ہے ہینری پھر ایلیزابیت کی انجرڈ انگلی کے بارے میں ایلیزابیت سے پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ بس ایک ایکسیڈنٹ ہے اور پھر ہینری ایلیزابیت کے ساتھ میں انٹیمنٹ ہوتا ہے لیکن ایلیزابیت اس کو انجوائے نہیں کرتی ہے اور وہ انٹیمنٹ ہوتے سمیں رونے لگتی ہے اب آدھی رات کو ہینری اٹھ کر روم سے باہر جاتا ہے اور ایلیزابیت اسے فالو کرتی ہے ہینری کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایلیزابیت اس کا پیچھا کر رہی ہے اور ہینری ایلیزابیت کو جب سجا دینے والا تھا تو وہ ایک ہتیار دیکھ کر ایلیزابیت کو ماننے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے ایلیزابیت گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا فنگر پرنٹ لوگ کام نہیں کر رہا تھا اب ایلیزابیت وائن شیلف کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اسی روم میں ہینری بھی آ جاتا ہے پر وہ ایلیزابیت کو نہیں دیکھتا ہے اور پھر وہ لیونگ روم میں جاتا ہے ایلیزابیت جب وہاں سے نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لیونگ روم کھلی ہے اور اپنی سیفٹی کے لیے وہ بھی ایک ہتیار اٹھا کر اوپر کے روم کے طرف جانے لگتی ہے لیکن ہینری وہیں پر چھپا ہوا تھا اور وہ ایک دم سے نکل کر ایلیزابیت پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے اگلی صبح اولیور اور کلیر ایلیزابیت کے باڈی کو دفناکہ ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور پھر اولیور کلیر اور ہینری کے ساتھ میں مل کر بریکفاسٹ کرتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ سبھی نورمل بھیہیو کر رہے تھے اور کلیر ہینری کو یہ سبھی کام چھوڑنے کو کہہ دیتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے اب شام کے سمئے ہینری کے گھر پر اور اس کا ایک فرینڈ فرینک آتا ہے جو کی ایک ڈیٹیکٹیو تھا ہینری فرینک سے کہتا ہے کہ ایلیزابیت سو رہی ہے اور ہینری فرینک سے اس کے پریشانی کا کارنٹ ہوچتا ہے فرینک کا ڈپارٹمنٹ کچھ چیزوں پر انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور شاید سے یہ چیزیں ہینری کے لیے ہو سکتی ہیں پر ہینری کو ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اب دوسری طرف کلیر جب اپنی ڈائری لکھ رہی تھی تو اولیور وہاں پر آ کر اس کے لئے فول لاتا ہے کلیر اولیور سے اسے اس طرح گفت لانے کے لئے منع کرتی ہے اور اولیور کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں پر کچھ نہیں ہے تو یہاں پر کیوں رہ رہی ہے جس پر کلیر کہتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتی ہے اور اسی لئے وہ یہاں رہ رہی ہے اولیور کہتا ہے کہ وہ یہاں اس لئے رہ رہی ہے کیونکہ وہ ہنری سے پیار کرتی ہے اور اولیور کو وہاں سے بھیج کر کلیر اپنی پلس لے لیتی ہے دیرے دیر سمیں نکلتا ہے اور چھے ہفتوں کے بعد بھی اسی پھار کے راستے ایلیزابیت اور ہنری گھر کی طرف جا رہے تھے اور اس بار ایلیزابیت کی ویڈنگ ڈریس الگ تھی پر باقی سبھی پہلے کے ہی طرح سیم تھا ہنری ایلیزابیت کو کلیر اور اولیور سے انٹرڈوس کرتا ہے اور پورا گھر دکھاتا ہے اور اسی لیبریٹر روم میں جانے سے منع کر دیتا ہے اب ڈینر کرنے کے بعد میں دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور سونے سے پہلے ہنری اسے کہتا ہے کہ صبح اسے کام کے لئے کہیں پر جانا ہے ایلیزابیت کو نیم نہیں آ رہی تھی تو وہ کچھن میں جاتی ہے جہاں پر اسے کلیر ملتی ہے وہ کلیر کو ہنری کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ وہ ہنری کے بارے میں جانا چاہتی تھی کلیر کچھ بتا پاتی اس سے پہلے ہنری وہاں پر آ کر ایلیزابیت کو اپنے ساتھ میں روم میں لے کر چلا جاتا ہے اگلے دن ایلیزابیت گھر پر اکیلی تھی وہ پھر اسی روم کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر ہنری نے اسے جانے کے لئے منع کیا تھا اور وہاں پر ایلیزابیت کو اسی کی ہی طرح ہمشکل لڑکی دکھائی دیتی ہے جو کی مشین کے اندر تھی اسے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہے اور وہی ہمشکل ایلیزابیت مشین سے نکل کر ایلیزابیت کے پیچھے جاتی ہے ایلیزابیت یہ دیکھتی ہے کہ کلیر اور آلیور کئی باہر گئے ہیں اور وہ اپنے روم میں جا کر سو جاتی ہے پھر وہاں پر ہمشکل ایلیزابیت آ کر اصلی ایلیزابیت کا فیس ٹرچ کرتی ہے اور اس کا پجاما نکالتی ہے ایلیزابیت نین میں تھی تو اسے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا پھر اگلی صبح ایلیزابیت نین سے اٹھ کر دیکھتی ہے تو پاتھی ہے کہ وہ آدھی نیکڈ ہے ہینری اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے اور ایلیزابیت پھر باتروم میں جاتی ہے فریش ہونے کے لیے ہینری باتروم کے اندر جانا چاہتا تھا پر ایلیزابیت اسے روکتی ہے اور پھر بھی ہینری اندر آئی جاتا ہے ہینری ٹاول ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ ایلیزابیت کو مارنے ہی والا تھا ایلیزابیت باتروم سے بھاگتی ہے پر ہینری اسے پکڑ کر ٹاول سے اس کا گلہ دبا کر اسے مارنے لگتا ہے اور کسی طرح سے ایلیزابیت اسے کک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ دروازے کی طرف آتی ہے پر اس کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرتا ہے اور وہاں کے گلاس کو توڑنے کی وہ کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں ٹوٹتا ہے ایلیزابیت کچن میں جا کر ایک چاکو اٹھا لیتی ہے اپنی سیفٹی کے لیے ہینری ایک کپڑے پر کلورفرم لگا کر ایلیزابیت کو پکڑنے جاتا ہے ہینری لیونگ روم میں جا کر پیانو بجاتا ہے پھر وہ پیانو کی ریکارڈنگ بجا دیتا ہے تاکہ ایلیزابیت کو لگے کہ ہینری ابھی بھی وہی پر ہے ایلیزابیت جب کچن سے نکلتی ہے تو ہینری اسے پکڑ کر کلورفرم کا کپڑا اس کے مو پر لگا دیتا ہے جس سے کہ ایلیزابیت بھیوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور مو کا ملتے ہی وہ ہینری پر چاکو سے کئی بار وار کرتی ہے اور ہینری وہی پر مارا جاتا ہے اب کلورفرم کی وجہ سے ایلیزابیت اس کے پاس ہی بھیوش ہو جاتی ہے اور کچھ سمیے کے بعد میں ایلیزابیت کو ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کر ہینری کی بوڈی کو دروازے کے پاس لے جاتی ہے وہ ہینری کی فنگرپرنٹ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر دروازہ نہیں کھلتا ہے اور وہ گھر سے کھون کو ساف کرتی ہے جس کے بعد میں وہ ہینری کی ڈیتھ بوڈی چھپا دیتی ہے وہ پھر نہاتی ہے اور اپنے شریر سے کھون کو ساف کرتی ہے اور اپنے کھون سے سانے کپڑوں کو جلا دیتی ہے اور وہ اپنی ویڈنگ رنگ کو بھی اتار دیتی ہے پھر وہ تھک کر سوفے پر سو جاتی ہے اور تب ہی اسے ہینری کا فون بجنے کی آواز سنائے دیتی ہے وہ جب ہینری کے فون کو دیکھتی ہے تو اس پر کلیر کے بہت سارے مسکول آئے ہوئے تھے پھر ایلیزابیت 911 پر کال کر یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر پر لوک ہو گئی ہے پر اس کے گھر کا ایڈرز بھی اسے نہیں پتا تھا اور وہ کچھ اور بتا پاتی اس سے پہلے ہی کلیر اور اولیور گھر پر آ گئے تھے ایلیزابیت ایسا دکھاتی ہے کہ جیسے وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں ہو اور وہ بک پڑھنے کا ناٹک کرتی ہے اور وہ کلیر سے کہتی ہے کہ ہینری اوپر کمرے میں سو رہا ہے اور کلیر اور اولیور اسے وہاں پر دیکھ کر شاکٹ ہو گئے تھے کلیر کچن میں جاتی ہے اور اچانک اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ کسی طرح 911 پر کال کر کے ایمبولینس کو بلاتی ہے اور کچھ سامنے میں ایمبولینس وہاں پر آ کر کلیر کو ہسپٹر لے کر جاتی ہے اور اسی کا موقع دیکھ کر ایلیزابیت گھر سے باہر نکلنے والی تھی پر اولیور اسے روک کر کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے باہر گئی تو وہ بھی اسے پولیس سے نہیں بچا سکتا اور اسے پتا ہے کہ ایلیزابیت نہیں ہینری کو مار دیا ہے ایلیزابیت کہتی ہے کہ اس نے یہ سیلف ڈیفنس میں کیا ہے اور اولیور اسے ہینری کی ڈیتھ بوڈی دکھانے کو کہتا ہے ایلیزابیت اور اولیور ہینری کی بوڈی کو برنر میں ڈال دیتے ہیں اولیور پھر ایلیزابیت سے اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے پیرنٹس گار ایکسیڈنٹ میں مار گئے تھے تو وہ اورفنیج میں بڑھی ہوئی تھی اور اصل میں وہ ایک انا تھے اولیور کو یہ پتا تھا کہ ایکسپیرمنٹ کے چلتے یہ سب ایلیزابیت کے دماغ میں ڈالا گیا ہے اور اولیور بتاتا ہے کہ ہینری نے چھ بار ایلیزابیت کے کلون بنائے تھے جن میں سے چار کو اس نے پہلے ہی مار دیا ہے اور وہ پانچوں نمبر کی ایلیزابیت ہیں ساری کے ساری ایلیزابیت ہر طرف سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہے اور دونوں کو دیکھتا ہے کہ فرینک ان کے گھر پر آیا ہے اولیور ایلیزابیت کو کچھ باتیں سمجھا کر فرینک کے پاس بھیج دیتا ہے ایلیزابیت پھر جا کر فرینک سے ملتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہینری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ابھی بھی سو رہا ہے اور اولیور جب پانی لینے جاتا ہے تو فرینک ایلیزابیت سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے اور اسے پتا چلا تھا کہ اس نے 911 پر کال کیا ہے اولیور پھر وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ 911 پر کال کلیر کے لئے کیا گیا تھا کیونکہ اسے ہارٹ اٹک آیا تھا اولیور پھر سے روم میں چلا جاتا ہے اور فرینک کہتا ہے کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ عجب ضرور ہے کیونکہ ایلیزابیت کو سلیپ ڈیسوڈر ہے اولیور اندھا ہے اور کلیر کا ہارٹ کمزور ہے اور آج ہنری بھی بیمار ہے مطلب کی کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے پھر اچانک اولیور وہاں پر آ کر ہنری کو گولی مار دیتا ہے جس سے کہ وہ وہی پر مارا گیا تھا اولیور پھر ایلیزابیت کو سمجھاتا ہے کہ فرینک نے پہلے کی ہی ایک ایلیزابیت کو دیکھا تھا تو اسے ان پر پہلے سے ہی شک ہو گیا تھا اور اسی لئے اسے مارنا جرور تھا تیسرے نمبر کی ایلیزابیت جب گھر سے بھاگ گئی تھی تو فرینک اسے راستے میں ملا تھا اور وہ اسے واپس ہنری کے پاس لے کر آیا تھا اس کے بعد میں ہنری نے تیسری ایلیزابیت کو مار دیا تھا اور اس کے بعد میں چوتھے نمبر کی ایلیزابیت کو بنا کر اس میں پرانی میموریز ڈال کر اسے ہنری کی وائب بنا کر رکھا گیا تھا ایلیزابیت ان سارے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سن کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ یہ سب نئے سننا چاہتی تھی وہ دونوں فرینک کی ڈیڈ بوڈی کو لے جا کر برنر میں ڈال کر اسے جلا دیتے ہیں اولیور ایلیزابیت کو کلیر کی ڈائیری پڑھنے کو کہہ دیتا ہے اور ایلیزابیت کو اسی روم میں لوگ کر کے وہاں سے وہ چلا جاتا ہے ایلیزابیت وہاں سے نکل نہیں پاتی ہے تو وہ اس ڈائیری کو پڑھنے لگتی ہے کیونکہ کیا پتا کہ اسے وہاں سے کچھ پتا لگ جائے کلیر کی ڈائیری میں لکھا ہوا تھا کہ پانچ سال پہلے ہنری نے کلیر کو اپنا گھر پر بلائی تھا اور کلیر ایک نیورولوجسٹ تھی ہنری بھی ایک سائنٹسٹ تھا تو وہ کلیر کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے منہ لیتا ہے ہنری اسے لیبوریٹری میں لے جاتا تھا اور وہاں کے سلیپنگ کیپسول میں اس کی وائف ایلیزابیت کی کلون کو دکھاتا تھا ہنری کی وائف اپنے پہلے بچے کو پیدا کرتے سمیں ہی مر گئی تھی ایلیزابیت کو ایک بیماری تھی اور تب ہنری نے اپنی وائف کا ڈینے لے کر اس کا چھے کلون مطلب کی ایلیزابیت کی چھے کاپی بنائی لیکن صرف ان میں سے دو کلون میں بیماری تھی تو وہ بھی مر جاتی اور تب اس نے باقی کے چار ایلیزابیت کو سلیپنگ کیپسول میں ڈال دیا تب تک جب تک کی بیماری کا علاج نہیں مل جاتا کلیر نے پہلے تو اس کام کے لئے منع کیا تھا پر ہنری اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ اسے کریئر میں بہت اچھا ہوگا اور تب کلیر بھی مان گئی تھی پھر دو سال کے اندر اندر ہی کلیر کا ایکسپیرمنٹ بھی صحیح ہوتا ہے اور ہنری اور کلیر کلون میں میموری ڈالنے لگتے ہیں تیسے نمبر کی ایلیزابیت فیزیکل ہیلتی تھی پر اسے اس کی باتیں یاد نہیں رہتی تھی ایلیزابیت کو ایک دن لیبوریٹری میں اپنے جیسے کلون دکھائی دیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایسے ہی فرینک کو ایلیزابیت مل گئی تھی اور وہ فرینک کو کچھ بھی نہیں بتا پاتی کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں تھا ہنری نے فرینک کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ ایلیزابیت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں اب ایفی پریزنٹ ٹائم میں اولیور ایلیزابیت کے لیے کھانا لے کر آتا ہے اور ایلیزابیت اس پر حملہ کر کے دور کا کوڑ پھوچتی ہے اولیور کوڑ بتا دیتا ہے اور ایلیزابیت اسے بیلٹے سے باندھ کر دور کے پاس جاتی ہے وہ وہی کوڑ دور کے لکھ میں لگاتی ہے پر دور نہیں کھلتا ہے کیونکہ اولیور نے اسے غلط کوڑ بتا ہوا تھا ایلیزابیت پھر سے روم میں چلی جاتی ہے تو اولیور وہاں سے بھاگ چکا تھا ایلیزابیت پھر کچین سے ایک چاکو اٹھا لیتی ہے اور ایلیزابیت اسی لیبوریٹری میں جاتی ہے وہاں پر اولیور چھٹے نمبر کی ایلیزابیت کلون کا دھیان دکھرا تھا اولیور اسے کہتا ہے کہ وہ جائے اس ڈائری کو پورا پڑے جس کے بار میں وہ اسے یہاں سے جانے دے گا اور موقع ملتے ہی اولیور ایلیزابیت کو دیا گیا تھا ایلیزابیت چین نہیں کھول پاتی ہے تو پھر سے ڈائری پڑنا لگتی ہے جس میں لکھا تھا کہ کچھ دن کے بعد میں تیسے نمبر کی ایلیزابیت مر گئی تھی ہنری کلیر سے کہتا ہے کہ وہ خود مری ہے اور کلیر کو ہنری پر شک ہوتا ہے پر وہ کچھ نہیں بولتی ہے اور تیسے نمبر کی ایلیزابیت کو دفنا کر وہ پھر سے اپنے ایکسپیرمنٹ کو کرنے لگتے ہیں اور ایسے چھ مہینے بیٹھ جاتے ہیں ہنری اب اپنے ایکسپیرمنٹ کو پورا ہونے کی پوری آشاکھ ہو دیتا ہے اور اسے سامنے کلیر اور ہنری قریب آ جاتے ہیں اور دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں اب پریزن ٹائم میں اولیور کھانا لکر ایلیزابیت کے پاس میں آتا ہے اور اسے ڈائری سے کیا پتا چلا یہ پوچھتا ہے ایلیزابیت کہتی ہے کہ اب تک ڈائری میں اس کے بارے میں کچھ نے لکھا ہے اور اولیور بتاتا ہے کہ کلیر نے صحیح کلون بنایا تھا پر ہنری نے اس میں ہیر فر کی تھی وہ جب بورڈنگ سکول میں تھا تب ہی سارے کلونز تیار ہو گئے تھے جب وہ بارہ سال کی عمر میں گھر پر آیا تھا تو اس نے دوسرے نمبر کی ایلیزابیت کو دیکھا تھا اور اس کے مطابق وہ ایلیزابیت سب سے جیدہ سندر تھی اور اسے کے بعد اولیور اندہ ہوا تھا دوسرے نمبر کی ایلیزابیت اور اولیور بہت اچھے دوست بن گئے تھے اور تب ہنری نے جلن میں آ کر اولیور کو اندہ کر دیا تھا کیونکہ وہ ہنری سے نفرت کرتا تھا اولیور وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایلیزابیت پھر سے ڈائری پڑھنا لگتی ہے جس میں لکھا تھا کہ کلیر نے ہنری سے بریک اپ کر لیا تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایلیزابیت کے جگہ نہیں لے سکتی ہے اور ایک دن کلیر ہنری سے پوچھتی ہے کہ وہ آکرکار چھاتا کیا ہے اور وہ یہ ایکسپیرمنٹ کیوں کر رہا ہے جس پر ہنری کہتا ہے کہ وہ اپنی پہلی ویڈنگ نائٹ مطلب کی اپنی سوہاگرات کو بار بار جینا چاہتا ہے کلیر ہنری سے پیار کرتی تھی تو مجبوری میں اس کے ہیلپ کرنے لگتی ہے اور اسی طرح چوتھے نمبر کی ایلیزابیت بھی ریڈی ہو جاتی ہے کلیر کو پتا لگتا ہے کہ ایلیزابیت کا بچہ بھی اس کے ساتھ میں پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا دراصل اولیور ہنری کا بیٹا نہیں بلکہ وہ خود ہنری کا ہی کلون ہے مطلب کی اولیور ہنری کی ہی کوپی ہے ہنری چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ینگ اولیور اور ینگ ایلیزابیت ساتھ مر ہے اور یہ سب جان کر پانچوے نمبر کی ایلیزابیت کو شوق لگتا ہے کہ اولیور ہنری کا ہی کلون یعنی کہ اسی کی کوپی ہے اب دوسرے دن اولیور کیچی سے ڈارا کر ایلیزابیت سے پوچھتا ہے کہ اسے ڈیری سے کیا پتا لگا جس پر ایلیزابیت بتاتی ہے کہ وہ ہنری کا کلون ہے لیکن ہنری نے اولیور کو برد سرٹیفکٹ دیا ہے اور اس کے حساب سے وہ کلون نہیں ہے ایلیزابیت اسے سیڈیوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دونوں اب سے ساتھ رہیں گے اور موقع دیکھ کر وہ کیچی اولیور سے چھین لیتی ہے اور اپنے پیروں کی چین کو کھول لیتی ہے جس کے بعد میں وہ اولیور کو ڈور کا کوٹ پوچھتی ہے وہ پھر اولیور کو ماری رہی تھی کہ تبھی چھٹے نمبر کی ایلیزابیت آتی ہے اس نے اپنی ویڈنگ ڈریس پہن ایک اچھا آدھم نہیں ہے لیکن وہ کلون ایلیزابیت اس کی باتیں نہیں سنتی ہے اور پھر ایلیزابیت کیچی سے اولیور پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے وہ ہوسٹیج بنا لیتی ہے لیکن کلون ایلیزابیت گولی چلا دیتی ہے اور گولی اولیور کو جا لگتی ہے اور وہ وہی پر مارا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیزابیت گھر سے بھار جاتی ہے پر کلون ایلیزابیت اس پر گولی چلا دیتی ہے اور ماننے سے پہلے ایلیزابیت اسے کلیر کی ڈائری پڑھنے کے لئے کہہ دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کپڑے بدل کر کلون ایلیزابیت کلیر کی ڈائری پڑھتی ہے اور اسے سب کچھ پتا چل جاتا ہے کی چوتھے نمبر کی ایلیزابیت کو مارتے سمیں کلیر نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور تب ہنری نے اپنے ساری سمپتی کلیر کے نام پر کر دی تھی تاکہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے کلیر پولیس کو یہ سب کچھ بتانے والی تھی لیکن کوئی بھی اس پر اشواس نہیں کرتا کیونکہ ہنری کی وائف ایلیزابیت تو پہلے ہی مر چکی تھی ہنری کو ایلیزابیت کو بار بار مارنے میں مزہ آ رہا تھا اور اسے کوئی دکھ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ ساری ایلیزابیت اصلی ایلیزابیت کے کلون تھی اب پریزن ٹائم میں کلیر گھر پر آ جاتی ہے اور ایلیزابیت اسے اس کی ڈائری دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ اچھا کرنا چاہیے اور یہ کہہ کر وہ باہر کی دنیا کی طرف نکل جاتی ہے اور وہ اسے یہ کہتی ہے کہ اب وہ بلکل فری ہے دوستو اس مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہنری نام کا ایک سائنٹیسٹ تھا جو کی نیورولوجسٹ کلیر کی مدد سے اپنی مری ہوئی پتنی ایلیزابیت کے ڈین اے سے اس کا کلون بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایلیزابیت کی چھے کوپی بناتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایلیزابیت ٹھیک طریقے سے نہیں بنی تھی اور کچھ میں تو بیماری لگ گئے تھی وہ اپنا بھی کلون بنا کر رکھتا ہے تاکہ اگر جب ہنری مر جائے تو وہ ایلیزابیت کے ساتھ میں ہمیشہ کلیر رہے لیکن مووی کے انتھ میں ایک کلون ایلیزابیت کو یہ باتیں پتا چل جاتی ہے اور انڈ میں وہ اپنی ایک آزاد زندگی جینا لگتی ہے اور اسے کے ساتھ میں یہ مووی یہی پہ کتم ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو اس مووی کو دیکھنا ہے تو میں نیچے ویڈیو کا لنک دے دوں گا اور آپ میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے تو چلیے اب ہم ملیں گے اکلے ویڈیو میں